اسلام علیکم آج میں لیکن آئی ہوں آپ کے لئے آلو پالک کی سب سیچی ہیں آلو پالک سب بناتے ہیں آج بنایے گا میرے سٹائل میں بہت آسان طریقہ بہت جیمی اور چھٹ پر بننے والا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے بھی آلو پالک تیار ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے روگنی نان اور رائس بنایا ہے بہت سیلڈ بہت مزیدار یہ میٹ ٹیسٹی بنایا ہے جس کو روٹی کے ساتھ دی تو چامل کے ساتھ آلو پالک پیسٹ لگتی ہے اور روگنی نان سوفٹ ہو جائیں تو کیا ہی بات ہو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں ریپ ریسیپی کی طرف سٹارٹ جی میں نے پالک کی چار گٹیاں لے لی تھی ٹھیک ہے اسے میں نے کر لیا چلتی سے کٹنگ اب یہ کٹنگ ہوگی اسے ہم نے واش کرنا ہے واش کرنا ہی مین کام ہے اس کا جس نے واش کر لیا تو بس کیا ہی مسئلہ ہے پھر تو آپ جھٹ پر بنائیں لیکن مین کام تو واش کرنا ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ تین سے چار بار اپنے اچھے طریقے سے دھونا ہے کیونکہ اس میں مٹی کا ایک زرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں مٹی ہوئی تو آپ نے جتینی بھی محنت کر لیا اس کے اوپر ساری بکار ہے تو دیکھیں میں نے اسے ایک سے دو پھر تین سے چار بار اچھے طریقے سے پانی سے میں نے اسے واش کر لیا ہے اور اسے میں نے چڑھا دیا چولے پر میڈیم لو فلیم میں بس کچھ بھی نڈال ہے اس میں اس طرح یہ خود ہی پکتے رہے گی اس کا پانی خود رائی ہو جائے گا اور جب تک اس کا پانی رائے ہوتا ہے چلتے ہیں پیاس کاٹ لیتے ہیں ہم بینیلی 4 میڈیم سائز کی پیاس اور چلدی جلدی اس کو میں نے کٹنگ کر لی اور چار درمیانی سائز کی میں نے میرسے لی لی مرچی بھی میں نے کٹنگ کر لی اور آپ نے چار سے پانس درمیانی سائز کی لی 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 ٹیم مارٹر ٹیم مارٹر بھی آپ نے اچھے سے کٹنگ کر لی لیں دیکھیں ہمارے کتنی اچھے سے ساکھ ہو رہا ہے نا پالک تیار ہو رہی ہے اس کا جو پانی ہے وہ ابزورپ ہو گیا ہے لسن اور مرچے اور ایک ٹیویل سپون زیر ڈال کے اچھے سے آپ نے کوٹ کے اس کا ہرہ مسئلہ تیار کر لینا ہے اچھے یہ ہو رہا ہے تیار جلی سے آٹا گون لیتے ہیں آٹا دودھ اور چینی اور ٹھوڑا سا نمک ڈال کے ہم نے روگنی نان کے لیے آٹا گون لیا ہے اور رکھ دیا ہے اس اسٹیک کے لیے تھوڑا سی جو ہم نے پیاس کاٹی تھی وہ ڈال دی ہے پیاس ہماری ہو رہی ہے براؤن ہلکی ہلکی سی آلو کاٹ لیتے ہیں اس میں آلو آپ نے جب بھی کھاڑنا ہے تو آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے کیونکہ آلو میں آئرن ہوتا ہے کالا نہ ہو ٹھیک ہے پیاس ہو رہی ہے ہماری لائٹ سی براؤن اس پہ ہم نے ڈال دیا وہ جو ہم نے وہ کوٹا تھا نا مرچیں لیسن کا وہ ڈال کے اسے اچھے سے فرائی کر لیا ہے آلو ڈال دی ہیں اسے اچھے سے مکس کر کے ہم نے فرائی کر لیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہری مرچوں کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے آپ نے ڈال دی نا مک 1 ڈی بل سپونی ایک مڈتی ہے 1 ڈی بل سپونڈ ڈال دینے میں 1 ڈی بل سپونی مڈتے ہیں اور ہمیں ڈال دینے میں 1 ڈی بل سپونیں romi ڈال لی ہیں Hierom份に 1 ڈال ہے itime mixt ایک پکنا ہے کیا ہماریں پانی پانی خوشک ہو چکا ہے آلو ہمارے ہمیں کچھے ہیں جو ہم نے پالک ہمارا خوشک ہو گیا وہ بھی اس میں ہم ایٹ کریں گے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد کیونکہ ٹیمارٹر کا بھی جوس نکلے گا اور پالک تو ہو گئے رہے یہ ساری پالر ڈال کے اسے آپ اس میں اچھے سے آپ نکر لینا ہے میکس کتنی احسان ریب سے پیئے نا اور اس میں فور سے فائیو پیولی سوما آپ میں دہی کے ڈال لینا ہے بہت زیادہ پٹس ٹیسٹ آئے گا اور اسے رکھ دینا ہے آپ کے 30 منٹس کے لیے بہت زیادہ پٹس ٹیسٹ آئے کا جو کپ ہوتا ہے اس کپ کا میں نے لیا ہے ایک کپ پانی ایک کپ میں نے چینی لیا ہے بیس لیا ہے ایک انڈا لیا ہے بیکنگ پوٹر لیا ہے اور چار چمس لیا ہے گھیگے اسے اچھے سے آپ نے منیلا ایسنس ونڈے پر سن ڈال کے کر لینا ہے میکس کوئی دکت نہیں یہ مزیدہ یوں فٹا فٹ بن جائے گا آپ کا کیک اور ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے چھان کر اسے بھی آپ نے کر لینا ہے میکس بس فٹا فٹ اور آپ نے ایک اسٹیل کا باول لے لینا ہے اس میں تھوڑا سکھیٹ ڈال کر گریس کر لینا ہے اور کاغس لگا کر بس آپ نے پندرہ منٹ پہلے گرم کر لینا ہے پتیلا اور اسے میڈیم لو فلم میں رکھ دینا ہے بس میں اب نان بنا رہی تھی جب تک میرا یہ کیک بھی تیار ہو گیا تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا لیکن ہو گیا تیار اور اب میں اس میں کریم لگا لوں گی لیکن تھنڈا کر کے کریم لگا لے گا ٹائم کہ کاغس اتار کے آپ نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے یہ تب تک تھنڈا ہو جائے گا ٹائم کہ چاہلے اب چامل بنا لیتی ہوں میں نے ایک کپ چامل لیا ہے چامل کچھ طریقے سے میں نے دھولیا ہے اور اسے میں نے رکھ دیا بھگو کر میں نے پتیلے میں نمک زیرہ ڈال کر اور کوکنگ آل ڈال کے تڑکہ لگا کر دو کپ میں نے ڈال دیا اس پر پانی کیونکہ ایک کپ چامل ہے دو کپ ہمارے پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے چامل ڈال دی چامل میں بوائل آئے گا تو بس اسے دے دیں گے ہم دم پہ ہمارے ہو جائیں گے چامل ریڈی جب تک چامل آپ کے دم ہو تو آپ بنا لیں سلات ٹھیک ہے بہت تو میں نے لی لیا جلدی ہلی سلات اور اسے میں نے فٹا فٹ جلدی سے کٹنگ کر لیا چھیک ہے کیونکہ رائس کے ساتھ اور آلو پہل کے ساتھ سالٹ بہت مزدکہ لگتا ہے اور نان بہت آسان طریقہ ہے آپ نے جب 30 20 منٹس ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو گون لینا ہے اور تبوے میں آپ نے اس کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور جب تان روگنی نان بنائیں گے تو نیچے آپ نے آئل سا گریز کر کے پھر آپ میں تبوے میں رکھنا ہے بس آپ نان بھی تیار ہو جائے گو پہل کسا گھی لگا لیجئے سلاة دیکھیں میں بنا رہی ہوں چاہا چلیں سب منٹ تھوڑے ہیں بنا لیتے ہیں کچھ سلاة میں ڈیزائننگ کھون مکس چینی پانی چینی چینی پانی پانی چینی میں بنا بیچ میں ساپ ساپ چینی بیچ ساپ پانی جو ہم نے ملٹ کیوئی تھی ملٹ سوری وہ کی تھی ہم نے بیٹ کی تھی ملٹ تو بعد میں ہوگی اگر باہر رکھیں گے اسے اچھا جی تو پھر ہم نے اس کو بس کیک کے اوپر کچھ بھی نہیں بس کریم لگا دی نہیں ہے جلدی جلدی اور چھوٹی سیاستی سے فلاورز بنا دینے اور اس کو پر چاکلٹ ڈال کے سپرنگر ڈال کے کیک ہو گیا تیار اسے رکھ دیں فریج میں اور ٹھینڈر ہندہ کر کے کھائیے گا اور ساتھ میں روح افزار ڈال دیا کلیش کے لیے ہو گیا تی اور یہ دیکھیں ساتھ میں ہو گئی ہماری آلو پالک بھی تیار کتنی مزددار خوشب ہوا رہی ہے واو یہ میٹیسٹی تو نکال دیں ڈشاؤڈ کرتے ہیں جی ہاں اور جلدی سے میں نے نکالی گرم 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 کیا آلو پالک یہ دیکھیں کتنی مزددار بنی ہے ہے نا مزددار اور آپ بھی بنائیں گے اسی سٹائل میں تو انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی بنیں گی کیونکہ یہ اتنی چھٹ پٹ بنی ہے کہ دیکھیں کچھ بھی ہم نے کرنا کرانی ہے بس دھونے میں مسئلہ چھٹ سیکھچی بتا کہ دھونے میں نان سے پڑ کریں تو رہا کرتا ہے اور ہم نے نان کو کوئی اچھا چھٹے تenchب کرے والمکہ وسلہ د!</ bourگ کے اچھی بنائیں گھ Lang relacion scenario، رورما بھی بنائنے اچھا ہوتے ہے اور یہ bessی صلاح اللہ نکال دیا تھا شمس کے دیکھیں گرم گرمر ہم crying نان کے ساتھ کھائیے گا اور کیک رکھائے فریج میں اسے ٹھینڈا کر کے میں کھاؤں گی امید ہے میری اس بھی اچھے لگی ہو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب بھیجئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت خیال رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی